اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب قسم خدا کی آپ کی بات میں نے سن لی ہے آپ کی زبانیں مبارک سے جو انفعاظ نکلے ہیں میں نے سن لی ہے اب سب سے زیادہ دنیا میں اگر کسی کو میں چاہتا ہوں تو وہ آپ کی ذات سب سے زیادہ اگر کسی سے میں محبت کرتا ہوں تو وہ آپ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا فرمایا کہ الانا یا عمر اے عمر اب بات بنی اب تم پکا موینو بے ہو اب تم پکا صاحب ایمانو بے ہو آپ سن سکتے ہیں کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی رسول جو خلفاء راشدین میں سے ہیں جو عشراء مبشرہ میں سے ہیں وہ اسلام کے بانگوں میں سے ہیں وہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جن کی جلال اور جن کی عظمت کے تعلق سے تاریخ کے سفات بڑے پڑے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اے عمر ابن خطاب تم قسم خدا کی جب تک مجھے سب سے زیادہ نہ چاہوگے اپنے نفس اور اپنی ذات سے بڑھ کر کے تب تب تم کامل مومن نہیں ہو سکتے ہو صحیح ہے یہ ایک اور حدیث ہے حضرت ابو حریران علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے تم میں سے کوئی بھی انسان اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ اپنے آپ سے اپنے ماں باپ سے اور اپنے اہل و عیال سے بڑھ کر کے مجھے نہ چاہے ایک اور حدیث حضرت انس ربی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی انسان اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ اس کے مال اس کے اہل و عیال اور دنیا کے سارے کے سارے انسانوں سے بڑھ کر کے میں اس کے نزدیک عزیز نہ ہو جاؤ محبوب نہ ہو جاؤ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے تعلق سے بات ہے پتا یہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بالکل عبادت ہے عین عبادت ہے اور اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کریں گے تو کسے محبت کریں گے یا پھر اگر نبی سے ہم محبت نہیں کریں گے تو نبی کو کیا بگا لیں گے نوستان ہمارا ہوگا خسارے میں ہم پڑیں گے اور اگر محبت کریں گے اجر و سواب حاصل ہو محبت کریں گے ایمان میں بلوتری ہوگی اللہ تعالیٰ کا مقرب بندہ بنیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا فرمایے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو کہہ دیجئے کہ اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں فتب امید تو تم میری اتبا کوئی کس کی اتبا کرنی ہے نبی کی اتبا کرنی ہے یوہبیت تم اللہ نبی سے محبت نبی کی اتبا کریں گے پیر بھی کریں گے رب محبت کریں وَيَغْفِرْ لَكُلْزِنُوَكُونَ نبی کی اتبا کریں گے نبی کی تابداری کریں گے نبی کی پیر بھی کریں گے کیا کرے گا رب العالمین ہمارے گناہوں کو رب العالمین معاف کرنے گا بخش میں تو بتا یہ جلا کہ اگر نبی سے محبت کریں گے نبی کی پیر بھی کریں گے نبی کی تابداری کریں گے نبی کی نقشی قدم پہ جنیں گے رب العالمین ہمارے آپ کے گناہوں کو معاف کرنے گا حدیث کی اندر صحیحین کی روایت ہے حجرت علیہ صلی اللہ تعالیٰ نوہ کہتے ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتی ہے تین باتیں جس آدمی کے اندر ہوں گے بیا کہ اس آدمی نے ایمان کی لذت کو اور ایمان کی متخاص کو پا لیا ایمان کی لذت اور ایمان کی متخاص کو پا لیا پہلی چیز این یکون اللہ ورسولہ اللہ اس کے رسول سے ایسا محبت کرے ایسا محبت کرے کہ اس کے جیسا کسی سے محبت نہ کرے یعنی سب سے زیادہ محبت اللہ اس کے رسول سے کرے اور دوسری چیز کہ دنیا میں اگر کسی انسان سے ہماری آپ کی محبت ہو تو صرف دینی لحاظر اللہ کے لئے ہو توہید کی بینہ پہ ہو ایمان کی بینہ پہ ہو دنیا میں کوئی غرض و غیت نہ ہو دنیا میں کوئی مفاد پرستی نہ ہو اور دنیا میں ہمارا کوئی اپنا معاملہ نہ ہو وَأَنْ يَقْرَحَا اَنْ يَعُدَ فِي الْقُفِرْدَمَا يَقْرَحَا اَنْ يُغْزَحَ فِي الْنَاحِ اور دیسری چیز کہ ایک آدمی اسلام میں آنے کے بعد اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام کو اپنانے کے بعد اسلام سے پلٹنے کو ایسا سمجھے جیسے کہ آگ پہ ڈالے جانے کو نہ پسند ہمجھتا ایک آدمی آگ میں ڈالے جانے کو جیسا نہ پسند کرتا ہے نہ ہرک کرتا ہے نہیں چاہتا ہے ویسے ہی انسان کے ذہن میں یہ بات ہو کہ میں اسلام سے کسی بھی حال پلٹوں گا نہیں اسلام سے میں کبھی پھروں گا نہیں اسلام سے کبھی میں باہر نہیں جاؤ گا اسلام کی دائرے میں رہو گا بتائی جلا اللہ اس کے رسول کی محبت کی بنا پر ایمان کی لذت ایمان کی محاصل ہوگی دیسینا فائدہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں صحیح مسلم کتاب السلام کے اندر یہ روایت مذہب ہے کہ جَعَ رَجُلُ الٰی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَقَالْ مَتَسَّعَ قَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم مَا عَبَتْتَ لَهَا قَالَ خُبْ اللَّهِ وَعْسُنِ قَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم انت مَعَ مَنْ اَحْبَرْتُ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک صحابی ایک آبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تو قائم ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا سوال کیا کہ ماں عدد تا رہا تو نے قیامت کے لئے تیاری کیا 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 تو نے جمع کر کے کیا رکھا ہے اس صحابی رسول نے کہا کہ کوئی نبی چوری نیکی نہیں ہے میرے پاس بہت عجر و سراب کے کام تو میں نے نہیں کیا ہے لیکن ہاں خب اللہ وعصب میرے دل اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے بھرا پھرا ہے میں اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں مجھے اللہ اس کے رسول سے محبت ہے اور ایسی محبت ہے ایسی محبت ہے کہ اس کی ایسی کسی اور سے بھی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب کیا کیا فرمایا کہا کہ انتا معا من احبتتا تو ان لوگوں کے ساتھ اسے تو محبت کرتا قیامت کے لئے تمہارا ٹھکانہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا تمہارا مقام ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جنت کے اندر صحبت تمہارے ان لوگوں کے ہوں گے جن سے تو دنیا میں محبت کرتا حضرت عنا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہتے ہیں کہ فما فرحن بادلی سلام فرحن اشد من قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ کوئی خوشی ہوئی ہی نہیں اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام میں داخل ہونے کے بعد سب سے زیادہ خوشی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات سے ہمیں حضرت عناس کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہوں میں حضرت عمر فاروق علیہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہوں حالانکہ میں جانتا ہوں کہ ان کے جیسے آمان میرے نہیں ہیں سامین اعزام وقت کی قلت کی بنا پر اصل بات کی طرف ہم آتی ہے یہ محبت ہمیں آپ کو کیا تعلیم دیتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمیں آپ کو کیا حقہ کرنے کے لئے کہتا ہے اس کے تعلق سے میں چار باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا ایک ہی بات کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہمارے دل میں حقیقی محبت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر دل کی گہرائیوں سے ہم چاہتے ہیں محبت کرتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور رفاقت کیوں ہم تمنہ کریں دنیا میں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پاکتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ عارض اور عبید رکھتے ہیں یہ دمنہ کرتے ہیں کہ نبی کی صحبت کو اختیار کریں نبی کی رفاقت کو اختیار کریں نبی کے پاس رہیں نبی کی صحبت میں ذمہ کی گلاریں یہ ایک عارض و محبید اور اگر یہ نہ ہوتی تو گویا کہ ہمارا محمد بیکار ہو حدیث کے اور تاریخ کے بے شمار کتابوں کے اندر مذکور ہے کہ جب جنگیں ہنین ہوا فتح مکہ کے بعد جب جنگیں ہنین ہوا تو جنگیں ہنین میں مسلمانوں کو بے شمار مالے غریبت حاصل ہوئے حدیث کے اندر آتا ہے کہ چاریس ہزار مکریاں حاصل ہوئے بیس ہزار سے زائد اون حاصل ہوئے اور کئی من سوڑے اور چاندی حاصل ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے درمیان تخصیم فرمایا کون صحابہ کرام ابھی ابھی جو مکہ میں نئے نئے مسلمان ہوئے تھے جو محاضرین کمزور تھے ان کے درمیان اور مصمال میں سے انسار کو کچھ نہیں دی قبلیلہ انسار کو کچھ نہیں دی دلواریں انہی کی چلی ہیں طاقت و قوت وہی استعمال کیے ہوئے ہیں پسینے انہوں نے ہی باہئے ہیں کون انہوں نے ہی باہئے ہیں انہیں کچھ نہیں مل رہا ہے کچھ نوجوان کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں بھول گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قوم کے لوگوں کو بل گئے چیمی ویہاں کرنے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا معلوم ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلیلہ انسار کو ایک جدہ بھی جمع کیا جمع کرنے کے بعد قبلیلہ انسار کے لوگوں کے سامنے خطبہ بھی گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری باتوں کو بتلانے کے بعد کہا کیا فرمایا کیا تم لوگ اس بات سے خوش نہیں ہو اے انسار کے لوگوں کیا تم لوگ اس بات سے خوش نہیں ہو کہ لوگ اون کو لے کر کے جائیں بھین کو لے کر کے جائیں بھگریوں کو اپنے گھروں میں لے کر کے جائیں اور جب تم اپنے گھر جائیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے جائیں لوگ اپنے گھر مال لے کر کے جائیں تم اپنے گھر نبی کو لے کر کے جائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہی ہیں کہ سنو اگر قبلیلہ انسار کے لوگ ایک وادی میں چلیں گے اگر قبلیلہ انسار کے لوگ ایک راستے میں چلیں گے بقیہ لوگ دوسرے راستے پہ چلیں گے تو قسم خدا کی میں قبلیلہ انسار کے راستے پہ چلوں گا میں قبلیلہ انسار کے راستے پہ چلوں گا قبلیلہ انسار کے دھانٹی پہ چلوں گا سنو اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی انسار کے لوگوں ہی میں سے ایک فرد ہوں قبلیلہ انسار کے لوگ روئے ایسے ویسے نہیں اتنے روئے اتنے روئے ان کی داریاں بے گئیں اور کہنے لگے کہ اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس کیجئے ہمیں مان نہیں چاہیے ہمیں اوت اور بھیر اور بکریاں نہیں چاہیے